یہ کانسٹیٹیوشن سے فریڈم آف سپیچ ضرور لیتے ہیں لیکن کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل فورٹی فور نہیں مانیں گے ان کو در نہیں لگتا ہے ان کو پتا ہے کہ ہم اسلام اسلام ملتا میٹا میٹا ہاپ ہاپ کروا کروا تھو تھو اپنے آپ کو کروا ان کو در لگتا تو یہ حلالہ کے نام پر پروسٹیٹیوشن کرواتے ہیں ابھی وہو بیٹیوں سے ان کو در لگتا تو مسلمان لڑکیاں طلاق کے نام پر بازار میں نکالی جاتی بے عصد کر کے ان ملہوں کو اگر ڈر لگتا تو خود حلالہ کر لیتے ٹیکشوال ڈیزائر پورا کر کے مچا لیں اور جتنا بھی لونگی کھول کے ناش لیں ہونے جانے والا کچھ بھی نہیں ہے جس طرح سے ٹریپل طلاق کے لیے ایک بینچمارک ججمنٹ آیا تھا جس طرح سے میرا میٹر پولی کے میں اور حلالہ کو بند کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشن پر ہے اور اس کو بجابتے بگور سنا جا رہا ہے اور جو سرکمسٹانس سیناریو انسیڈنٹ ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں اسی پر ورڈکٹ آئے گا اسی طریقے سے یونیفارم سیویل پوڈ آئے گا اگر دی ہے سراساری ان لوگوں کا ہڈگرمی ہے اور میں یہ بھی بلکل ایڈیشن کرنا چاہوں گی کامبر یہ جس میں بھی مسلم آرگنائزیشن سے انہوں نے آج تک کبھی بھی مسلم مہلاؤں کے پکش میں موسیم پرسول لاؤگورڈ نے ایک بیٹھک کی اور اس بیٹھک میں انہوں نے یہ ایک رائے بنائی اور سب ہی مسلمانوں سے دیش کے یہ اپیل کی ہے کہ سب لوگ یونیفارم سیویل کوڈ کا ویرود کریں جس طرح سے یہ ریلیجس آرگنائزیشن ہیں جو مسلمانوں کے ادھکاروں کے لئے آپ کو کام کرنے کے لئے بتاتے ہیں ان کی طرح سے اس طرح کی رائے سراسری گنڈا گردی ہے سراسری ان لوگوں کا تھڑگرمی ہے اور میں یہ بھی ایڈیشن کرنا چاہوں گی یہ جس میں بھی مسلم انہوں نے آج تک کبھی بھی مسلم مہلاؤں کے پکش میں کوئی بھی کام نہیں کیا ہے آپ جتنے بھی مسلم اورگنائزیشن کو اس پورے ہندوستان کے اورگنائزیشن کو اٹھا کر کے دیکھئے گا یہ سپریم کورٹ میں لیگل تھپڑ کھاتے ہیں یہ لوہر کورٹ میں لیگل تھپڑ کھاتے ہیں یہ سٹیٹ وائز ہائی کورٹ میں لیگل تھپڑ کھاتے ہیں کیونکہ تتھ کا آدھار جو ہوتا ہے ان کے پاس ہوتا نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہوتا ہے یہ کیسے ڈیفائن کریں گے کہ بھائی دس سال ایک گیارہ سال کی بچی کا پیریٹس ہو گیا ہے تو اس سے شادی ہو سکتی ہے جبکہ خانون کہتا ہے کہ یہ پوکسو آئے ایکٹ میں آتا ہے چار شادیاں یہ دھڑلے سے کرتے ہیں لیکن یہی پر جب ہندو مرد ایک ایک شادی کر لیتا ہے بھائی پورٹی نائن پر ان لوگوں کو ساتھ سال کی پنشمنٹ ہو جاتی ہے جہاد کے نام پر نا جانے کتنے مسلم یونگسٹرز کو ان لوگوں نے مسیونز کیا ہے اور ایک جو ان لوگوں کا پروپگنڈا ہے کہ کافروں کو چینج کرو گے دھرم پریورتن کراؤ گے تو تم کو جنت ملے گا اور جنت میں بہتر غور ملے گی ان چیزوں کو یہ صرف مائک لے کر کے جاہل اور لوگوں کی بھیڑ لگا کر کے ان لوگوں کی سمپیتی گین کر سکتے ہیں روڈ پر نکل کر کے بابا ہی اور بہاکال مجا سکتے ہیں پر جب یہ ماملہ ایٹ لاس تو ایٹ ڈا اینڈ ایک دو ایٹ ڈا ایٹ میں اور دینا چاہوں گی تاکہ ویورز کو صحیح سے سمجھ میں آئے ابھی میں کلکٹا ہائی کورٹ میں مسلم ارگنیزیشن ہے کلکٹا خلافت کمیٹی جس نے آج تک ڈیکٹ سے وہ چلا رہا ہے جس نے آج تک کبھی بھی مسلم کمیٹی ہاں خلافت کمیٹی مسلم ارگنیزیشن آج تک کبھی بھی اس نے کسی بھی مسلم پکش میں کوئی کام نہیں کیا ہے ایڈوکیشن پر کوئی کام نہیں کیا وومنز رائٹ پر کوئی کام نہیں کیا ریپ جو ویکٹیمائز جو مسلم بچیاں ہوتی ہیں اس پر کوئی کام نہیں کیا ٹرپل طلاب کو بیان کرنے کیلئے کوئی کام نہیں کیا حلالہ کے نام پر جو ایک ایروپک برڈ حلالہ دے کر پروسٹیٹیوشن کا دندہ کرایا جاتا ہے اس کے اگینسٹ میں کوئی کام نہیں کیا ڈومیسٹک وائلنس اور ڈاوری کے چکر میں جن مسلمان لڑکیوں کو زندگی برباد کی جا رہی ہے اس پر کوئی کام نہیں کیا کسی بھی society awareness پر کوئی بھی کام نہیں کیا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے اید کی نماز میں ایک بڑا سا عالی شان 20-25 روپے خرچ کر کے بڑا سا منچ بنانا اور political provocative speech کرنا اید کی نماز تو یہ ایسے ایسے جتنے بھی مسلم organization ہے کیونکہ ان کی آمدنی بند ہو جائے گی کیونکہ ان کا source of income بند ہو جائے گا کیونکہ ان کی ان کے بچوں کی luxurious life بند ہو جائے گی اور ان کا جو ایک ash اشرت کا جو ایک ان کو یہ ہو گیا ہے used to ہو گیا ہے وہ کہیں نہ کہیں بند ہو جائے گا محنت کرنا پڑے گا educated ہونا پڑے گا تب جا کر کے نوکری ملے گی تو یہ ساری چیزوں کو ان لوگوں نے مدنظر میں رکھا ہے یہ ہم لوگوں کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ ان کی مٹنگ جو ہے اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ اسلام خطرے میں ان کی مٹنگ یہ ہوئی ہے کہ ان کا استطوع خطرے میں ہے اس لیے انہوں نے یہ propaganda نچایا ہے اور مچایا ہے کہ ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا اور یونی فرم سویل کورٹ کا ویروت کرنا پڑے گا نہیں جو چیز 23rd نوویمبر 1948 میں ہی کہہ دیا گیا ہے سمجھدان میں بار بار کہہ دیا گیا ہے سمجھدان کے آرٹیکل 44 میں کہہ دیا گیا ہے تو پھر اس کو نئے طریقے سے ایک پروپوگنڈا بنانے کی تو اگر کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہ جو دیوباند سماج کے جو بڑے سر ٹھیکے دار جو مولانا بیٹھتے ان کا بڑا خوبصورت نام ہے ارشد مدنی مہموردنے انہوں کا نام اتنا خوبصورت ہے کہ میں بھول جاتی بھول جاتی ہوں مولانا ارشد مدنی بہت تھرباس بات بھی کہتے ہیں عورت 45 سال میں اس کا پیلہ اس لئے مردوں کو پھر سے شادی کریں کیونکہ مرد جو ہیں وہ مسلمان میں وہ 80-80 سال تک وہ جوان رہتے ہیں تو آپ سوچو کہ ان کے تھرک پہ تو تعلب لگنے والا ہے نا ان کی جو یہ بلگاریٹی ہے ان کی جو یہ گند ہے اس پہ تو تعلب لگنے والا ہے نا اس لئے ان لوگوں کو درد احساس ہوا ہے اور سب سے important اور valuable بات امبر یہ ہے کہ یہ جو اسلامی اور شریعہ law پہ جتنے بھی مسلم organization ہے یہ easy source of income ہے اب جب یہ بند ہوگا اور ایک یہ سمیدان اور ایک ہی قانون کے حساب سے ساری چیزیں دیکھی جائیں گی تو اب تو انہوں نے پڑھنا پڑے گا انہوں نے نوکری ڈھونڈنی پڑے گی انہوں نے محنت کرنا پڑے گا صبح اوٹ کر کے کام پہ جانا پڑے گا تو یہ ساری چیزوں سے گھبرا کر کے ہائے ہائے میرا اسلام خطرے میں ہے ہائے ہائے میرا اسلام خطرے میں ہے یہ کر رہے ہیں اور اس چالبازی میں ان کے ان کے جال میں بھسے گا کون جو جاہل اور پسماندہ مسلمان ہے کہ نہیں مولوی صاحب آئے ہیں تو سر پہ دپٹہ رکھ دینا ہے مولوی صاحب نے گوبر کا اگربتی جو ہے وہ جلا دیا ہے تو اب تو بھوت بھاگی جائے گا مولوی صاحب نے مٹھائی اور پانی بھوت دیا ہے تو اب تو میرا بچہ ٹھیک ہی ہوئی جائے گا تو this is the reason this is the reason کہ یہ درے ہوئے ہیں یہ جو فاتیہ پڑ کر کے 501 روپیہ لیتے ہیں اور ہوں 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 کرتے ہیں کاربن مو کا بدبو دیتے ہیں یہ سارے چھوٹے چھوٹے جو پیسے ہیں وہ بھی تو بند ہو جائیں گے ایک بڑا بڑا ایک بہا بتائیے انیس سو پیچاسی جب شہبانوں کے اگینسٹ یہ لوگ اترے تھے لاکھوں کی سنکھیا میں انڈیا گیٹ پر اس وقت تو انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا کچھ بھی ڈیجٹائزیشن نہیں تھا لوگوں کے پاس انفرمیشن کا ایسا کوئی سوچ نہیں تھا آج کے دور میں جب سب کچھ ڈیجٹائز ہو چکا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسلمان آن آج بھی ان کی باتوں میں آ کر UCC کا مرود کریں گے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شریعت میں تو تبدیلی نہیں ہو سکتی اور شریعت میں مداخلت ہے دین میں اور اسلام کے نام پر پھر سے لوگوں کو بڑھگانے کی سازش ہے آپ کو کیا لگتا ہے جو کوشش کی جا رہی ہے انہ آرگنیزیشن کی طرف سے کامیاب ہو پائیں گے دیکھیں 1984 میں جب ڈیپل ڈالاک کا پہلا پیٹیشن فائل ہوا تھا اور 2016 میں میرا پیٹیشن فائل ہوا تھا ساترہ میں بہت خوبصورت ورڈکٹ آیا تھا تب بھی ان کا یہ شریعتر کام نہیں آیا اور کوٹ نے اپنے اپنے تفتہ کے آدھار پر پر ایک بینچمارک وقت لگا ورڈکٹ لائیا اب میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ موڈیفیکیشن تو اسلام بھی کہہ رہا ہے موڈیفیکیشن اسلام بھی کہہ رہا ہے سب سے پہلے تو قرآن آیا نہیں قرآن زبور انجل بائبل تب قرآن آیا اس کے بعد پھر میں آپ میں اپنے بیورز کو یہ بتانا چاہوں گی کہ سورے بودھ میں آیت 1.14 میں صرف دو ہی بار پریئر کے بارے میں بتایا گیا تا رہی سائٹیشن صبح اور رات مطلب سورج اگتے وقت اور سورج دوگتے وقت یہ تو پروفت محمد سے نماز آیا جو جبرایل علیہ السلام آ کر کے نماز کے بارے میں بتایا تو مطلب اس سے پہلے جو پروفت گزرے ہیں وہ سب جہنم میں ہیں ان کو بہت ترہور نہیں ملی ان کو بہت ترہور کا فائدہ نہیں ملا تو بہت ساری چیزیں ہیں جو موڈیفیکیشن خرآن تو بولا ہے تو آج اگر موڈیفیکیشن ہو رہا ہے تو اس نے پروبلم کیا ہے اور میں پھر سے یہ بات بیورز کو بولوں گی امبر آپ کے چانل سے کیونکہ بہت کلاسی لوگ آپ کے چانل کو دیکھتے ہیں آپ کے views کو سمجھتے ہیں بہت educated لوگ آپ سے جڑے ہوئے ہیں یہ جتنا بھی یہ خرافات مچا لیں اور جتنا بھی لنگی کھول کے ناچ لیں ہونے جانے والا کچھ بھی نہیں ہے جس طرح سے ٹرپل طلاق کے لیے ایک بینچمارک ججمنٹ آیا تھا جس طرح سے میرا میٹر پولی کے میں اور ہلالا کو بند کرنے کے لیے کانسٹیوشن بینچ پر ہے اور اس کو بجابتے بغور سنا جا رہا ہے اور جو سرکمسٹانسز سنیریو انسیڈنٹ ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں اسی پر ورڈکٹ آئے گا اسی طریقے سے یونیفارم سویل کود آئے گا یہ جتنا بھگدر مچا سکتے ہیں یہ مچائیں گے کیونکہ ان کو تو مچانا پڑے گا یہ نہیں مچائیں گے تو جو ایک قرآن قرآن گواہ ہے اور اتحاظ گواہ ہے کہ مسلم محلاؤں کو ڈپرائیب ڈسرٹ ڈیفیم کیا گیا ہے بھائی بھی مریم علیہ السلام کو کس نے ڈیفیم کیا تھا ان کی پریگننسی پر تو یہ تو یہ تو مسلمانوں نے مسلمان خاتل ہے مسلمان کا قتل ہوا مارنے والا مسلمان مرنے والا مسلمان قرآن ایک سو سے اوپر وار کے بارے میں بتاتا ہے قرآن قرآن نے کئی کئی بیٹل کے بارے میں بات کیا ہے تو یہی مولانا تو کہتے ہیں کہ سب سے قرآن اسلام ہے اسلام سے پہلے تو کوئی آیا ہی نہیں تھا تو آپس میں یہ لڑڑ کے تو بہت مرے ہیں عورتوں کو انہوں نے بہت ڈپرائیٹ کیا ہے بہت ڈپرائیٹ کیا ہے تو آج چاہے جو ہو جائے یہ جتنا بھی ننگا ناچ ناچ لیں پر ان مولاناؤں کی کا سپنا اور بادشاہیت کا جو یہ جو چیر ہے یہ اب جانے والا ہے بھائیا اب کوئی نہیں بچا سکتا ہے اب انہوں نے بھی پڑھنا پڑے گا انہوں نے بھی education لینا پڑے گا انہوں نے بھی نوکری کے لیے لائن لگانا پڑے گا انہوں نے بھی کام کرنا پڑے گا لیکن نازیہ ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ uniform civil court کی جب بھی بات آتی ہے کیونکہ آپ بھی اتنے سمیسے اس طرح کی ملدوں پر کام کرتی آئی ہیں میں بھی کافی سمیسے اس پر کام کر رہی ہوں ڈیائیٹر پل طلاب کی بات ہو یا یہ uniform civil court کی ہماری petition بھی ہے پیشلے پانچ سال سے court میں سوال یہ ہے جب بھی uniform civil court کی بات آتی ہے تو افواہیں بڑی تیز ہو جاتی ہیں اور مسلمانوں کو افواہوں کے نام پر ورگل آنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ سب کو فیرے لینے پڑیں گے کپڑے سب ایک جیسے پہنیں گے اور نماز نہیں پڑنے دی جائے گے اور اس طرح کی بڑی افواہیں ہوتی ہیں آپ کو کیا رہتا ہے کیونکہ آج سب کچھ اتنا fast forward ہو گیا ہے کس طرح سے ان افواہوں کو روکا جا سکتا ہے کیا اور مادیم ہو سکتے ہیں لوگوں کو آفگت کرانے کیلئے ان کی uniform civil court صرف ایک civil court ہے نہ کی religion کے لئے کوئی uniform religion code یا uniform culture code اس طرح کا تو کچھ نہیں کہ کسی کے culture بدل جائے گا دھرم بدل جائے گا دیکھئے امبر میں اور آپ اور ہم جیسی جتنی بھی educated محل آئے ہیں ان کا کرتا ہے عویرنیس کے لئے ٹھٹل طلاق کے لئے آپ میں ہم جیسی کتنی لڑکیاں جو آج بھی عویر کر رہے ہیں اب آتی ہے بات اخواہ کی تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک زیمپل دیتی ہوں تا کیرلا سٹوری کا ایک کلپنگ آیا تھا جس میں لڑکی جو ہے وہ بورکا پہنی بھی تھی اور کیری تھی مسلمان لڑکیوں کو بہت مارا جا رہا ہے تو یہ مسلمان مردوں نے اس کو وائرل کروایا تھا میں نام نہیں لوں گی مسلمان مردوں نے اس کو وائرل کروایا تھا کہ دیکھو مسلمان لڑکیوں پہ اتیچار ہو رہا تھا اس کو پوری کہانی تب پتہ نہیں گی اور جیسے کہ دا کلپنگ کو وائرل کروایا تھا میں ابھی نام نہیں لینا چاہوں گی ٹھیک ہے یہ جو مسلم جو یہ جو ایک گھٹ اور جھوٹ جو بیٹھا ہوا ہے نا یہ چاہے فیک نیو جتنا بھی وائرل کروائے میں پھر سے آپ کو کہوں گی جو پسماندہ اور جاہل مسلمان ہیں وہیں ان کے سپورٹ میں آ کر کھڑے ہو جائیں گے لیکن خانون اپنے آدھار پر ہی کام کرے گا خانون کو ان کی پرواہ نہیں ہے خانون کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کانون کو صرف اتنا دیکھنا ہے کہ سرکمسٹانسز اور سینریو کیا بول رہا ہے دیکھئے نائنٹین نائنٹی فائی میں ایک کرسٹن نے ایک کیا کیا تھا اڈاپٹیشن کو لے کر کے موسٹر پیرنٹ کو لے کر کے تب تھی سپورٹ نے بولا تھا کہ بھائی کوئی ایک ایسا کومن لول آئی اس میں ہم سب چیزیں ایک طریقہ سرلا مدگل کیس پہ بولا کئی سارے ایسا 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 زینب تب تو مودی جی کی سرکار نہیں تب تو ان پر انزام لگانا بیکار ہے نائنٹین ایٹی فور میں جب ٹرپل طلاق کا قیس پہلا فائل ہوا تھا تب تو مودی جی کی سرکار نہیں تھی تو دیکھئے کوائیلی فائید جو مسلم وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں اور جتنی بھی ایلیٹ کلاس کے مسلمان ہیں وہ سب ایک طرف ہو گئے دیکھیں کوئی نہیں کوئی نہیں گانا کھا رہا ہے سب پکش میں بات کر رہے ہیں اور پسماندہ مسلمان تو ہمیشہ سے ان کو دبا کے رکھا گیا ہے ہمارا افویرنس کس چیز کے لیے ان پسماندہ مسلمانوں کو افویر کرنے کے لیے ہی تو ہم نے یہ بیڑا اٹھایا ہے اور آج اگر ہمیں گالیاں پڑ رہی ہیں تو بھائی خوران گواہ ہے کہ بی بی مریم کو گالیاں پڑی ہیں خوران گواہ ہے کہ پروفت محمد نے جب اسلام کی تبلید کی تو ان کے اوپر سر پہ کچڑا پھیکا جاتا تھا ان کو گالیاں دی جاتی تھی حضرت نو علیہ السلام کو گالیاں دی گئی ہیں تو آج اگر ہم کوئی اچھا کام کرنے کے لیے باہر نکلے ہیں امبر تو ہمیں بالکل نہیں سوچنا ہے اور ایکزیکلی جیسے وہ چھوٹی سی کلپنگ کو وائرل کر کے وائرل کرنے وائرل کرنے والا خود پشتا گیا اسی طرح آج یہ وائرل کرنے والا خود آپ دیکھئے گا دو چار مہینی کے باد پشتا آئے گا کہ یہ ہم نے کیا کر دیا کیونکہ الٹیمیٹلی جو اس طریقے کی اخواہ کو وائرل کرتے ہیں ان کی جو زندگی بھر کا گھر ہو جاتا ہے وہ جیل کی سلاکے ہی ہو جاتی اور مجھے آپ کو اور ہم جیسی پڑیلی کی لڑکیوں پر کو یہ اپنی آنکھیں کھلی رکھنی پڑیں گی کہ کون کون ان چیزوں کو کر رہا ہے تاکہ ہم کرمینل اسٹیپس لے سکے ہم کرمینل لیگل اسٹیپس لے سکے اور ہم ان کے اوپر خانونی کاربائی کر کے ان کا پرمننٹ گھر جو ہے وہ جیل بنا سکے بلکل پرمننٹ گھر تو ایسے لوگوں کا جیل ہی ہے جو دیش میں اپاہی پھیلانے کا کام کرتے کیونکہ اپاہوں سے دیش میں کہیں نہ کہیں ایک آشانتی پھیلنے کا ڈر ہوتا ہے اور انماد کسی بھی طرح ہو سکتا ہے لیکن جب بھی یونیفرم سیویل کور کی بات آتی ہے تو ایک بات اور اس پکش کی طرف سے سننے کے لیے مل دی وہ یہ کہ بیجی پی آر ایسس کا ایجنڈا ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ بیجی پی کے منفیسٹوں میں رہا ہے لیکن سنکھ کا آر ایسس کا ایجنڈا آرٹیکل 44 کو کیسے کر سکتے ہیں جو ڈائریکٹیو پرنسپل سٹیٹ پولیسی کا حصہ ہے دیکھیں آر ایسس ایک بہت ہی رناؤنڈ اور نیشنل انٹرنیشن لیول پر وہ ایک آرگنائزیشن ہے سوشل آرگنائزیشن ہے جو ایسا فلانتر آفیسٹ ہی ہمیشہ کام کیا ہے ایسا بسل بلوہر ایسا سوشل ایکٹیویسٹ ہی کام کیا ہے یہ مسلمان کے جو دھرم کے تھےکے دار بند کر بیٹھے ہیں جو قرآن میں بلکل بھی کہا ہی نہیں گیا ہے کہ دھرم دروں اور دھرم تھےکے دار ہوگا تو جب ان کا استطبہ ہی غلط ہے تو ان کی باتیں بھی غلط ہوں جب انہوں نے اپنا self-identification ہی غلط دیا ہے کیونکہ قرآن تو پیر بابا مزابر بابا اور دھرم گرو لنگی چھاپ چائنیز مولانا یہ سب تو بولا ہی نہیں ہے نا یہ تو کہا ہی نہیں ہے قرآن میں تو جب ان کا self-identification غلط ہے تو ان کی باتیں تو نہیں ہیں ملائن کر کے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اب آتی یہ بات کہ مسلمان جو دھرم کے ٹھیکیدار بیٹھے وہ جب اپنے قوم کی عورتوں کو ملائن کرنے سے پیشے نہیں ہٹتے ملائن کرنے ہی لیکن یہ سممیدھان کا ڈیریکٹر ڈیریکٹی پرنسپل اسٹیٹ پولیسی کا حصہ ہے آپ ایک سممیدھان کے پرویزن کو رسل کا ایجنڈر کیسے بول سکتے یہ سب سے بڑی بات ہے کیونکہ آپ یہ عمیل نہ کر رہے ہیں ایک بڑے قانون جس کو سنسط سے پادت کیا گیا ہے اور جو سممیدھان سب سے اس کی ریکمیدیشن ہوئی تو یہ سب بولنا در نہیں لگتا خوف نہیں ہے کوئی سممیدھان کا کوئی بھی ریسپیکٹ یا کوئی نظر ہی نہیں آتا کہ یہ سنگ کا ایجنڈہ ہے نہیں ان کو ڈر لگتا تو یہ حلالہ بہو بیٹیوں سے ان کو ڈر لگتا تو مسلمان لڑکیا طلاق کے نام پر بازار میں نکالی جاتی بے عیصد کر کے ان ملہوں کو اگر ڈر لگتا تو خود حلالہ کر لیتے تیکشور ڈیزائر پورا کر کے ان ملہوں کو اگر ڈر لگتا اللہ کا یا سمیدھان کا یا خانون کا تو آج میں اور آپ اتنی گالیاں مسلمان مردوں سے سوشل سائٹ پر سنتے سوشل میڈیا پر ان باکس میں ان ملہ اور مولویوں کو اور مسلمان پرشوں کو اگر ڈر لگتا تو چار بیوی کی جگہ چار بچے نہ ڈاکٹ کر لیتے یتی ان کو کڑوا 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 اپنے آپ کو کنوینینس چاہے گی کربنل کوٹ میں کہ ہمارے چوری میں ہاتھ نہیں کٹنے چاہیے اگر آپ زنا کریں تو سنساری نہیں ہونی چاہیے اور تو رکھو آپ پر سنل میں باندھ کر ان کو لدے دو ٹرپل طلاق ان کو نہ دو ٹرپل لگ ہوتا ہے مسلم مہیلاؤں کیلئے نا ٹرپل تو امبر ابیسی کی میٹنگ میں کون رہتا ہے مہیلائیں دیکھیں ہیں آپ نے پولیٹیکل میٹنگ سب کے سب مرد رہتے اور ہلڑوازی کرتے ایسے ایسے تو کرتے رہتے وہ بولتے رہتے اور ایسے کرتے رہتے اور رہی بات ابیسی کی تو ابیسی کا تو پانچ اگلی گھی میں اور سرکڑائی میں دو دو بیوی ہے اس کے پاس اچھا واہ اس کے پاس دو دو بیوی ہے اس کے پاس دو بیوی ہے اس کا تو پانچ اگلی گھی میں اور سرکڑائی میں اس کو کیا پروبلم ہے اس نے اپنے بیٹی کی جب کا جب انگیجمنٹ کیا تھا کیا علی شاہ انگیجمنٹ کیا تھا ارے اپنے با کروڑو اٹھ پو روپے کرچ کر کے انگیجمنٹ کیا تھا کیا نہیں تا اس انگیجمنٹ میں تو جو انسان اتنی لگزیریوس لائف جیرا ہے جس کے گھر کے اندر کا محول اکدام فوریلر جیسا ہے موڈل محول ہے آپ نے کبھی عویسی کے بال بچوں کو سامنے آتے وے دیکھا ہے نہیں دیکھیں گے آپ نے امام بخاری کی بہو کو سامنے آتے وے دیکھا ہے کیونکہ اس بہو کرشن ہے آجا یہ جو اتنا دھرم کا پرچار کر رہے ہیں بڑھا حجاب ابائی عورتوں کو ایسے رہنا چاہیے ان کے گھر کے اندر کرشن اور ہندو وہ ہوئے ہیں یہ اچھا کام گھر سے سٹارٹ کیے ہیں تلاق گھر سے سٹارٹ نہیں کرتے ہیں یہ تلاق باہر کے لوگوں کو سکھاتے ہیں تو عویسی کو اس سے کوئی مطلب نہیں عویسی کی دنیا جو ہے وہ دو دنیا ہے ایک پروپیشنل دنیا ہے اور ایک پرسنل دنیا ہے اس کی پرسنل دنیا بہت لگزیری ہے عویسی کی اور پروپیشنل دنیا جو ہے وہ ایک شریع لوگ کے حساب سے ہے اس کی دنیا میں بھی فلائٹ پر نماز پڑھتی ہوں پر میرا ویڈیو کبھی وائرل نہیں ہوا پر اویسی فلائٹ پر نماز پڑھا تو اس کا ویڈیو وائرل ہوا کیونکہ اس نے